موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عباده الذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا نسوحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل وآنا النہار واجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین کل دو نشستوں میں تعارف قرآن کے زمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک تشنا رہا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیب اس کی تدوین کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدوین تین مراحل میں مکمل ہوئی اولا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل کیا ترتیب معیر ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں ماں بین الدفترین جمع نہیں ہوا اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت کے دوران جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ امامہ میں تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کے اندر مرتب بھی کر لیا جائے جمع کر لیا جائے چنانچہ یہ کام حضرت ابو بکر صدیق کے اہد خلافت میں پورا ہو گیا اور اس کے لئے مصحف کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیہ کیا لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجیت کے مطابق لوگ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا ہے تو اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک سکرپٹ ایک رسم الخط جو متفق العلیہ ہو اجماعی ہو وہ تیہ کر دیا جائے چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں تیہ پایا اسی لئے اس کو اب مصحف عثمانی کہتے ہیں اس لئے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تیہے اس کے آفیشل نسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے ایک ایک نسخہ بھی دیا گیا اور باقی نسخے جو ہیں وہ طرف کر دیئے گئے تو اس طریقے سے گویا کہ رمع صدی کے اندر اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بعنی جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا البتہ جہاں تک قرآن کی ترتیب اور تقسیم کا تعلق ہے بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا نمبر ایک یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے بنیادی اکائی وہ آیت ہے آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے مصرہ نہیں کہہ سکتے اس کی اسی استلاح کو ہمیں ریٹین کرنا ہوں گا آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں آیتیں صرف حروف مقتعات پر بھی مستمد ہیں اور مرکبات ناقصہ پر بھی مستمد ہیں پورے پورے جملے کی ایک آیت بھی ہیں اور کئی کئی جملوں پر ایک آیت بھی مستمد ہے یہ تمام امور توقیفی ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ ان میں کسی کے اجتہاد کو کسی منطق کسی گریمر کسی نحف کسی بیان کے کسی اصول کو کوئی دخل نہیں ہے جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ مختلفی ہے وہ اتفاقی نہیں ہے اس لیے کہ ساڑھے چھ ہزار کے لگ بگ آیات ہیں فرق کیوں ہے ایک بڑا فرق تو اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام صورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے زمن میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے صرف ایک صورت ہے صورہ توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے باقی ایک سو تیرہ صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو بعض ادرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی بلکہ یہ تو در حقیقت صرف صورتوں کے درمیان فصل اور فرق قائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھی گئی ہے تو آپ سمجھئے کہ جو اس پر اختلاف ہوگا تو ایک سو تیرہ کی عدد کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا بعض اور مقابات پر بھی آیات کی تعداد میں قدر اختلاف ہے وہ روایات ہی کی بنیاد پر کسی شخص کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے تبدیلی کر سکے بہرحال چھ ساڑھے چھ ہزار کے لگ بگ آیات ہیں قرآن حکیم کی آیتیں مل جل کر صورتوں کی شکل میں ہیں ان کی تعداد متفق علیہے ایک سو چودہ صورت صور سے بنا ہے صور کے معنی فصیل ہے گویا کہ ہر صورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم معرفت حکمت کا ایک شہر ہے صورتوں میں آیات کے باہنی ربط کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کے حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے ربط آیات ہے اور جس طریقے سے کہ مختلف موتیوں کو برو دیا جائے ایک دھاگے میں اس سے ہار وجود میں آئے جو ترتیب ہوگی موتیوں کی اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالہ ہو جائے ایسے ہی معاملہ آیات قرآنیہ کا ہے جو ایک صورت کے اندر ہیں اور ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے اور تمام آیتیں اس سے منطلق اور اس سے منسلک ہوتی ہیں ان صورتوں کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا دور صحابہ میں ہمیں صرف ایک اسطلاعہ اور ملتی ہے حصد اور یا منزل وہ اس سہولت کے لیے کہ اگر ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہو اس کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو روزانہ ایک حصد پڑھ لیا جائے یہ چونکہ دور صحابہ بے بھی مذکور ہے لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خسن موجود ہے یعنی یہ کہ نہ تو یہ قباحت ہے کہ صورتوں کو توڑا گیا ہو بلکہ پوری پوری صورتیں شابر ہیں کوئی مشنوعیت مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے کوئی حضب نسبتا تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن تقریباً مساوی ہے خامخواہ کی کوئی مشنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ حصد موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم علیہ دا رکھ دیں کہ وہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دیباچہ اور مقدمہ ہے تو پہلے حضب یا پہلی منزل میں تین صورتیں دوسرے میں پانچ تیسری میں سات چوتھے میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ یہ سیڑی ہے بلکل اور جو آخری حضبیں مفصل کہلاتا ہے اس میں چونکہ آخری پارے میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو تعداد پیسٹھ ہے وہ بھی جو آخری تعداد ہے تیرہ اس کا ملٹی پل ہے بہرلہ یہ حضب یہ بھی دور صحابہ میں اس کا تستذکرہ ہمیں ملتا ہے البتہ جو مزید تقسیم کی چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ بات کی چیزیں ہیں رکوعوں میں طویل صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکعت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضبون ٹوٹھے نا یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے غور و فکر سے ہوا اور واقعی اتنا محسوس ہوتا ہے یہ معنوی جو ربط اور تعلق ہے اس کو ملہوز رکھا گیا ہے لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے وہ پاروں کی ہے اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی مجہول الزمان ہے یہ نمبر دو یہ کہ اس میں یہ زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ صورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئیں گویا کہ ایک مسموعی مساوات قائم کرنے کے لیے کہ تیس دن میں اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو ہر مہینے میں ایک ختم قرآن کوئی شخص کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارہ پڑھ کر لیکن یہ کہ اس میں وہ حسن موجود نہیں ہے بلکہ یہ قباحت موجود ہے کہ صورتوں کی کٹ دی گئیں اس کے بعد اب جو بات مجید کرنی تھی وہ یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم کے زمن میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کے گروپس ہیں اب یہ چونکہ ایک بلکل ماضی قریب کا معاملہ ہے اس سے پہلے یہ ذکر موجود نہیں تھا اول تو یہ بات بھی مان دیجئے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نظم اس کے بارے میں ہمارے اصلاف نے نہ کوئی زیادہ بحنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص ربط ہونا ضروری ہے لیکن یہ کہ اہد حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موضوع بنایا کہ یہ جو آیات باہم جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے صورتوں میں جو ربط قائم کیا گیا ہے یقیناً حکمت پر مدنی ہے ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کلرز کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نزولی سے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا لیکن یہ کہ صورتیں آپ کو معلوم ہے طویل صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی بلکہ متعدد وقت میں صورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً دو سال میں اس کی جو تنزیل ہے وہ مکمل ہوئی تو پھر کل آیتوں کو جوڑنا کس کو کہاں رکھنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے تو یہ چیزیں حکمل سے خالی تو نہیں ہو سکتے تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں وہ حقائق ہیں جو ہم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے رفع کر دو کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کے نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بہت مشکوک سی بات ہوگی قرآن مجید کے علم کے زمن میں گویا کہ متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تان کرنا ہوگا لیکن یہ بات دلست نہیں ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی عجائبوہو اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئی وَلَا يَخْلُقُوا انکسرتِ الرد بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن کوئی بوسیدگی تاری نہیں ہوگی وَلَا يَشْوَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ اور کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے تو قرآن مجید لا تنقضی عجائبوہو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تمدن آگے بڑھ رہا ہے علم انسانی جو ہے مادی فیزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے قرآنی حقائق اور مبرہن ہو رہے اور واضح ہو رہے اور نکر رہے بہت سی باتیں ہمارے اسلاف کے علم میں نہیں آسکتی تھی اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا ذلقرنین کون تھے اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علم میں نہیں تھی تو سکندر عاظم کو سمجھا گیا کہ ذلقرنین ہے حالانکہ سکندر کی شخصیت اور ذلقرنین کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے دونوں میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو کہ جو ابھی پوری طریقے سے عاشقارہ نہیں ہوا تھا یہ دور وہ ہے کہ جس میں اللہ کی فضل کرم سے وہ بات بھی اب کھل کر سامنے آئی ہے اور اس سے در حقیقت توسیق ہو رہی ہے حضور کے اس فرمان کی کہ لا تنقضی عجائب اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی انسان محنت کرے گا کوشش کرے گا یہ ہیروں کی ایک ایسی کان ہے جس میں سے اور ہیرے نکلتے چلے جائیں گے اس کے حیمن میں ایک بات تو میں نے آپ سے کل ورس کر دی تھی اور آج پھر بھی کہی ہے صورتوں میں بھی ایک ربط ہے آیات جو صورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں پھر صورتیں اکثر اور بہتر جوڑوں کی شکل میں ہیں اس کے کچھ مثالیں مکر میں نے آپ کو دی تھی قرآن مجید کی ایک آیاء مبارکہ ہے وَمِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ یَلْعَلْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ میں یہ پوری طرح یاد نہیں ہے ہم نے ہر شئے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اگرچہ اس کو چونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے لیکن مِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اس میں اس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر من الشمس ہے بعض جگہوں پر تو اظہر من الشمس ہے بعض جگہوں پر ذرا تدبر کر کے بات معلوم ہوتی ہے البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں اور ان میں سے بعض یا جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا اس وقت میں چاہتا ہوں کہ دہر میں یہ حقائق بیٹھ جائیں بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تین تین صورتوں کے گروپ ہیں ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوجیت کامل ہے بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زوجیت کہتے کس کو ہے دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں ان دونوں میں ایسی نسبت ہونی چاہیے ایسی پروگل کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کی حصول کے لیے ان کے مابین ایک تعلق قائم ہو یہ زوجیت ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا اور دونوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ وہ رخ مکمل ہو جائیں گے باک ملی ہو جائیں گے البتہ بعض جگہوں پر ہے تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں جس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں جدید اسطلاح ہے تو اس میں چونکہ بہت سے الفاظ انگریزی دبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے نزد آیا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا یہ عام فہم نہیں تو گروپس اور سب گروپس چھوٹے گروپ بڑے گروپ تو یہ چھوٹے گروپ جو ہے تین تین صورتوں کے ان میں سے دو کے ماہ بین تو نسبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی اور تیسرے کی حصے زمین میں کی ہوگی اس کی مثالیں بعد میں آئیں گے البتہ یہ جو زمین میں ہوتے ہیں خود ان کے یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نسبت زوجیت مل جائے گی اس سے آگے چلیے اب اصل ہے وہ شئے جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ اس اعتبار سے سامنے آئی کچھ صورتیں مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی ایسا کیوں ہے اور یہ قابل غور بات ہے اس میں کوئی حکمت ہے اور عجیب بات یہ سامنے آئی اس اعتبار سے بھی قرآن کے ساتھ گروپ بنتے ہیں ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ایک گروپ پورا ہو گئے دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں ساتھ ہیں یہ گروپ جو ہے قرآن کے لیے نہیں ہے یہ گروپ جو ہے معنوی تقسیم ہے غور و فکر کے اعتبار سے کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے ایک مرکزی مضمون ہے اور اس جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اس طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں سات گروپ ہیں بڑے بڑے جو کہ جس میں کے صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں مثلا میں اب آپ کو اشارتیں بتا دوں پہلے گروپ میں صورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے صورہ فاتحہ تعداد میں تو ایک ہے وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری صورت ہے محضی صورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے لیکن ایک صورت مکی صورہ فاتحہ پھر چار طویل ترین صورتیں مدنی بقرہ آل عمران نساء مائدہ دوسرے گروپ میں دو صورتیں مکی دو مدنی ہیں الانعام الانعام الاراف مکیات الانفان الطوبہ مدنیات تیسرا گروپ چلتا ہے چودہ صورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی صورہ یونس سے صورہ یونس صورہ حود صورہ یوسف صورہ راد صورہ ابراہیم چلتے جائیے صورہ حجر صورہ نحل صورہ بن اسرائیل صورہ کحف صورہ مریم صورہ تاہہ صورہ انبیاء صورہ حج اور صورہ مومنور چودہ صورتیں اب آئی ایک مدنی صورت صورہ نور یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا چوتھے گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی الفرقان سے صورہ سجدہ تک آٹھ صورتیں مکی ہیں اور پھر ایک صورت آتی ہے صورت الاحزاب وہ مدنی ہیں اب یہ جو ایک ایک صورتیں آئی ہیں صورہ نور اور صورہ احزاب ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپ اس میں جوڑے کی شکل رکھتی ہیں ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں بہت مشابہ ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے پھر آئیے پانچوہ گروپ ہے صورہ سبا سے احقاف تک یہ تیرہ صورتیں مکی ہیں اور پھر صورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت الحجرات تک تین صورتیں مدنی ہیں یہ کل سولہ صورتیں ہیں چھٹے گروپ میں صورہ قاف سے صورہ واطعہ تک سات صورتیں یہ مکی ہے اور صورہ حدیث سے صورہ طلاق تک دس صورتیں مدنی ہیں یہ سترہ صورتیں ہیں آخری جو ہے وہ صورت الملک سے صورت الاخلاص تک چھالیس صورتیں اور صورہ معوضتین جو ہے یہ دو ہے کہ جو مدنی ہے بعض کا اس میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن جو میری رائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اس طریقے سے یہ سات گروپ جو ہیں قرآن مجید میں صورتوں کے وجود میں آئے ہر گروپ کا ایک برکزی مضمون ہے مثلا پہلے گروپ کا برکزی مضمون شریعت ہے سورہ فاتحہ میں اہجن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راہ دکھا سیدھے راستے کی ہدایت بخش اب وہ سیدھے راستہ کیا ہے شریعت خداوندی شریعت الہی اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان چار صورتوں میں شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ جو ہے وہ آپ کو سورہ بکرہ میں ملے گا اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں تکمیلی احکام ہیں وہ سورہ مائدہ اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور جسارہ دونوں شامل ہیں اب ان پر جرہ بھی ہے ان پر تنقید بھی ہے ان کو ملامت بھی ہے ان کی قرارداد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے اب پھر یہ کہ ان کو معذول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصب کرنے کا اعلان ہے اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لا اور قرآن پر ایمان لا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا گروپ اسی طریقے سے ہر گروپ کا اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضبون ہے اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بربوط ہیں ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی ایک ریسی پروپنسی صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی اور مدلی صورتیں چار چھ پارے سے زائد پر پھیلی جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مستویل ہیں آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ مدلی آتے ہیں یہ ایک دوسرے کے بلکل ریسی پروکل ہیں کونورس لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے یعنی چھٹا یہ بڑے متوازن ہیں دو صورتیں مکی دو مدلی اور ادھر سات صورتیں مکی اور دس مدنی لیکن سات صورتیں جو ہے وہ تین تین رکووں کی ہیں ان میں سے ایک چار رکو کی بھی ہے اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہیں وہ دو دو رکووں کی ہیں تقریباً متوازن بنتی ہیں تو درمیان میں جو ہے ان میں جو مدنی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو چھے گروپ تقریباً بنتے ہیں اس لئے کہ پہلی ایک گروپ کے اندر تو مکی صورت صورہ فاتحہ ہے تو ان میں سے پہلے دو گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے درمیانی دو گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری دو گروپوں میں انذار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری صورت میں آپ کو معلوم ہے سورہ قاف سے شروع ہو کر تو پھر یہ انذار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مصمون ہے مدنی قرآن جو ہے یہ بھی اپلوڈ کر لیجئے کہ کل قرآن کا ایک تہائی ہے تقریبا اور اس ایک تہائی کا دو تہائی پورا کا پورا پہلے گروپ میں آگیا ہے سورہ بقرہ سورہ آل امران سورہ نساء سورہ مائن باقی تو پھر جا کے سورہ احضاب سورہ نساء پھر تین چھوٹی سورتیں پھر آخر میں دو بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ لیکن یہ کہ یہ دو تہائی جو ہے مدنی قرآن کا حجم بالکل پہلے ہی اس قرآن کے اندر آگیا ہے اس کی بھی حکمت ہے کیوں مدنی سورتوں کو پہلے رکھا گیا میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد مارمڈیوک پک تھا لکھے میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے کسی اور کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو لیکن میرے علم کی حد تک مارمڈیوک پک تھا انہیں اپنے ترجمہ کیا ہے امریزی میں اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے بہت ہی امدہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی پہلے لوگ ایمان لائیں اور پھر جو ایمان لائیں ان کو پھر احکام دیئے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب ایک امت وجود میں آگئی امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلاً مسلمان پیدا ہو رہے ہیں ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے بچہ چھوٹا ہی ہے نماز پڑھنے سکھائے جائے گی بچہ چھوٹا ہی ہے روضہ رکھنا سکھائے جائے گا تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے احکام اب مقدم ہیں اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے کوئی شخص بالغ ہوگا ذہین ہوگا فتین ہوگا غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالی نے اسے بہرہ ور کیا ہوگا پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر توعمل کرنا ہی ہے تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مار میں لوگ پر اتھال نے کہی ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے اب آئیے اگلا معاملہ اگری بحث اگلا موضوع قرآن کا موضوع کیا ہے کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے سائنس کی کتاب ہے کیا یہ جیالوجی کی کتاب ہے فیزکس کی کتاب ہے کس چیز کی کتاب ہے تو پہلی بات یہ سمجھئے قرآن کا موضوع ہے انسان لیکن انسان کی انوٹمی نہیں انسان کی فیزیولوجی نہیں انسان کی انتروپولوجی نہیں کچھ نہیں انسان کی ہدایت یہ ہدایت کا نصد بنیادی ہے قرآن مجید کے لئے چنانچہ دیکھئے ادھرہ نوٹ کر دیجئے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں حدل للمتقین پھر اس کے وسط میں حدل للناس سورہ یونس میں فرمایا حدن ورحمت للمومنین سورہ لقمان میں فرمایا حدن ورحمت للمحسنین سورہ البقرہ اور نحل میں فرمایا نمل میں حدن و بشرہ للمومنین آل عمران میں ومائزت للمتقین حدن ومائزت للمتقین پھر تین مرتبہ الہداء هو اللذی ارسل رسولہ بالہداء و دین الحق لیظہرہو على الدین کلی الہداء حدن نکرہ ہے الہداء معرفہ ہوگیا یعنی ہدایت کاملہ ہدایت تاما ہدایت ابدی اسی طرح سورة النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْحُدَاءِ سورة الجن میں وَإِنَّاسْ لَمَّا سَمِعْنَا الْحُدَاءَ آمَنْنَا بِهِ سورہ بن اسرائیل میں وَبَابَنْ عَنْدَاسَ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاهُمُ الْحُدَاءِ سورہ بن اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے سورہ کحف میں بھی آئے تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت اور اس کو اب ذہن میں رکھئے کہ انسان کے علم کے دو گوشے ہیں علم انسانی دو حصوں میں منقسم ہے ایک حصہ ہے فیزیکل ورلڈ کا علم جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے مادی حقائق ان کا علم حواس خمسہ ہمارا دیکھنا سننا سونگنا چکھنا چھونا یہ تمام صلاحیتیں ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسس کرتا ہے اس سے نتائی نکالتا ہے نتائی نکال کے سٹور کر لیتا ہے پھر مزید کو معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں اب ان کو وہ پھر پروسس کر کے جو سابق میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نہیں یاخذ کرتا ہے اس طرح رفتہ 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 انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا آج سے چند سو سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے اس علم کا وحی سے کوئی تعلق نہیں اس علم کا تعلق ہے ان اس میں علم اسماس ہے جو حضرت آدم میں ونیت کر دیئے گئے تھے بلکہ شروع تھے سورہ بقرہ کا چوتھا رکو جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ لَسْمَاكُلَّهَا اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیئے اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب آدم کو اور اوہا کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چار سے بھالو تو فرمایا وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن فَمَنْ تَبِعَ هُدَا يَفَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَعْزَلُونَ وہ علمِ ہدایت ہے یہ دو چیزیں بالکل علیدہ ہیں علمِ اسماء در حقیقت یوں سمجھئے کہ جیسے آم کی گھٹلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے وہی تو گھٹلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں پھر اگر پانی مہا پڑتا ہے زمین میں رویدگی بھی ہے وہ گھٹلی پھٹے گی وہ جو اس میں سے دو پتے نکلیں گے وہ پتے اوپر بڑھیں گے درخت بنے گا وہ پورا درخت جو ہے آم کی گھٹلی میں موجود تھا صرف اسے پورا درخت بننے میں دو سال تین سال چار سال لگے گے لیکن درخت موجود تھا پوٹنشلی بالقوہ پورا درخت آم کی گھٹلی میں موجود تھا ایکچولی بالفعل وہ آم کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا بینہی یہ معاملہ ہے کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں وضیعت کر دیا گیا پوٹنشلی اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے وہ مہتا جا رہا ہے برگو بار لا رہا ہے اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے ارز کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے اب یہ خدرو پودا ہے مہتا جا رہا ہے اور کہاں تک پہنچے گا علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے عروجِ آدمِ خاقی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا تو عروجِ آدمِ خاقی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے یہ ہے انسانی علم اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علمِ وحی علمِ ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے وہ علم ہلاکت کا سامان بن چکا ہے تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ضروری تھی جو کہ وحی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي حُدًا فَمَنْ تَوِعَ حُدَائَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْسَرُونَ یہ علمُ الہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآنِ حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا ہے اس کے لئے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں اس میں جو ارتقاء ہوا ہے پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی حُدن تو تھی کل بھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ مائدہ کی اِنَّا عَلْضَلَّ تَوْرَا فِيْهَا حُدَمْ وَنُور ہم نے تورات نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا اسی رکو میں ساتھوں رکو ہے وہ سورہ مائدہ کا انجیل کے بارے میں فِيْهَ حُدَمْ وَنُور اس میں بھی حُدن بھی تھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بلدجہ ترقی کر رہا ہے یہاں تک کہ کامل ہوا ہے قرآن میں آ کر الہدا بن گیا ہے اب یہ حُدن نہیں الہدا کامل ہدایت نامہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھے بغیرہ تو نہیں دے سکتے آپ چاہے پی اچ ڈی استاذ رکھ دیں کسی بچے کے لیے بچہ بھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے وہ پی اچ ڈی کا استاذ کیا کچھ پلا دے گا اس کو کیا پڑھا دے گا اس کی اپنی استعداد ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گا رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا یہاں تک کہ وہ اپنے پوری اقمل کے اور شعور کی پوری صدد اور قوت کو پہنچ جائے گا بلوغت کو پہنچ جائے گا اب اسے آخریل پڑھایا جائے گا اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا اب فلسفی آف ہسٹری پڑھے گا اس حوالے سے تدریجا اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں انجیل میں حکمت ہے احکام ہے ہی نہیں دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے روزے کا مطلب یہ ہے اب دن بر کھانا کچھ نہیں ہے چاہے بچہ بھی چھ سال کا ہے سات سال کا ہے آٹھ سال کا ہے اب بتا رہے ہیں احکام تو دے دیے جائیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ ڈود ہیں یہ ڈوٹس ہیں تو احکامِ عشرہ احکام دیے گا حکمت نہیں ابھی حکمت کا تحمل ان کے لئے ممکن نہیں تھا ابھی وہ اہد تفولیت ہے نوع انسانی کا یوں سمجھئے کہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال قبل کا انسان چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب یہ دو ہزار مسیح آنے والا ہے تو چونتیس سو سال پہلے کی بات ہے تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا یہاں تک کہ دو ہزار سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں اب بھی موجود ہیں اپنے ہوارین سے آپ نے فرمایا تھا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا یہ پیشنگوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے ابھی چھ سو برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوبت کے لیے تو الہدہ مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر البتہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں سائنٹیفک فنومنہ کی طرف اشارے موجود ہیں چونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا الْنَاسِ وَمَا اَنزَلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَاءِ مِمْ مَا اِنْفَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْخَرِ بِعْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ عَاقِلُونَ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ اللہ کی قدرت اللہ کی عزمت اللہ کی علم کامل اللہ کی حکمت بالغہ سب نشانیاں تو یہ جو فیزیکل فنومنا ہے ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے بعض حقائق وہ ہیں جن کا تعلق اسٹرونومی سے کلن فی فلقین يسبعون یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے معلوم ہر شئے حرکت میں انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے پھر ایک دور آیا کہا نہیں نہیں سورج ساکن ہے زمین حرکت کرتی ہے اس کے لئے چکر لگاتی ہے اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شئے حرکت میں ہر شئے سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر یہ پورا سولر سسٹم اس کا کنبہ ہے اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے تو معلوم ہے کلن فی فلقین يسبحون اب یہ کل کا نفس جس طرح منخقہ ہو کر جس طرح مبرہن ہو کر جس شان کے ساتھ آج وہ حویدہ ہوا ہے واضح ہوا ہے آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا تو یہ جو فیزیکل فینامینا ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے لیکن ایک بات جان لیجے کہ قرآن مجید میں ان فیزیکل فینامینا کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آ کر اتنی واضح ہوئی ہے آپ نے نام چنا ہوگا ڈاکٹر مورس مکائی کا یہ فرانسیسی سنجن تھے انہوں نے متعلق کیا کمپریٹیو سٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی بائبل سے مراد اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ دونوں اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی گئی دی سائنس دی قرآن اور دی بائبل اب یہ بات بڑی اہم ہے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر نفی الدین مرہوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے عمل ہے اس کی تخلیق ہے اس کی تدبیر ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں اللہ کے قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو ان کا ذہن ماں تک پہنچا نہ ہو ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائط تر نہ پہنچا ہو لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائط منکشف ہوں گے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی یہ سورہ حامی مسجدہ کی لاس بٹون آیت ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرہن ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انہو الحق کہ قرآن حق ہے اور اسی کی حقیقت جو ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھیے اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو ایمبریولوجیسٹ ہے اور اس کی جو ٹیکس بکس ہے جو ایمبریولوجی پر علم جنین یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے کن کن سٹیجز سے گذر کر ہوتی ہے یہ علم جنین یا ایمبریولوجی تو سٹینڈرڈ ٹیکس بکس ہے دنیا میں اس کی ڈاکٹر کیتل مور کی اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے چوتہ سو برس قبل جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی نہ ڈسیکشن کھوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صُلَالَةٍ مِّمَّائِ مَّهِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُذْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةً عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامًا لَا یہ کہاں سے معلوم ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں تو یہ حقائق ذر میں رکھئے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فنومنہ کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے چاہے تاہان ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں مثلاً آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو سات آسمان کہتا ہے تو وہ سات آسمان سے کیا براد مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا تو انسان سمجھے گا کہ ٹھیک ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں سات آسمان یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے پہلے نہیں آئی تھی البتہ ایک اور مقتہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے میں نے اسی لئے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر ہمارے لئے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں سائنسی فنومنہ کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے یہاں تک کہ اب آخری بات ارس کر رہا ہوں خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا یہ بات بہت سقیل اور گران گدرے گی بہت سے لوگوں پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دریر قطعی نہیں سمجھیں گے اس کی وجہ کیا ہے ایک واقعہ بہت اہم ہوا حضور کی زندگی میں حضور جب حجرت فرما کا تصریف لائے بدینہ منورہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکہ کی ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری وہ وادی غیر زی ذراعہ ہے وہاں کوئی پیداوار کوئی ذراعات کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا ہاں تجارت کا تجربہ تھا بھرپور تجارت کی تھی یہاں آئے تو آپ نے دیکھا خجوروں کی سلسلے میں انسار مدینہ تعبیر نخل وہ اس کا ایک اسطلاح ہے خجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فی میل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیدہ اب میل فلاور اور فی میل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹریڈائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو فصل زیادہ ہو اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے یعنی نیچر جو ہے نیچر can take care of itself آخر فطرت ہے فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے صرف یہ کہا آپ آپ نے روکا نہیں لیکن دارہ بات ہے صحابہ اکرام کے لئے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعید حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درجے میں تھا انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب وہ ڈرتے ڈرتے جہتے جہتے حضور کی خدمت میں آئے حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے فصل کم ہوئی ہے آپ نے فرمایا انتم آلمو بے امور دنیاکم اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجی انتم آلمو بے امور دنیاکم اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو تم زیادہ حقائق سے واقف ہو میں آلموں کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی جرت مجھے نہیں ہو رہی تم زیادہ واقف ہو ان چنوں سے میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا آپ ٹیکنولوجی پڑھانے نہیں آئے تھے آپ ٹبھ سکھانے نہیں آئے تھے آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے مرنہ تو ہم شکوا کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹم بب بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے نہیں یہ موضوع ہی نہیں قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فیزیکل فنومنہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے اس حد تک ان کا تذکرہ ہے لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شئے مزمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے ایک ہزار برس پہلے یا چھے سو برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے وہ ایک الہتہ بات ہوگی لیکن قرآن مجید کا ٹیکس جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آسکتا ہے اب آئیے فہم قرآن کے اصول ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر اصول تفسیر پر کوئی مجھے تفسیری اس وقت مفتو کرنے کا موقع تو نہیں ہے البتہ یہ کہ ساتھ گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی پہلی بات وہ جو کسی درجہ میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ہے ایک ہوتا ہے منطق کی گتھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کی دلیلوں سے بات ثابت کیا نہیں قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے ایک انپر شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا اگر دراصل وہ قرآن کو سمجھ سکتا بس لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ کہ منطقی نہیں ہے فطری ہے یا اس میں اگر ایک نفس کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے خطابی کیا ہوتا ہے جو میں کل عرض کر چکا ہوں خطبہ خطبے کی ایک شان ہوتی ہے وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے اور اس میں آپ کو ایک اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے تم طرح اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو بعض آیات ایسی ہیں بہت پیاری آیات ہیں اَفِ اللَّهِ شَكُّلْ فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّقِ بس کیا اللہ کی حسنی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے خور کرو سوچو یہ صرف آپ کے دروں بھی نہیں آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے اسی طرح اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا اللَّهِ آلِحَةَ الْأُخْرَى کیا واقعیتاً تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تو یہ اور بھی الہ ہے یہ گویا کہ کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیرسنگ آئیس کے ساتھ کسی سے سوال کرنا کیا واقعی اب اس مندر حقیقت حقیقت کونسی ہے پس مندر میں یہ بنائے ہوئے ڈھکوصلے ہیں ان پر خود تمہارا دل مطمئن نہیں ہے تم کہتے تو ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا باروسی عقیدہ ہے حَذَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَ نَا هَمْنَا عَبَاءَو لیکن واقعیتاً غور تو کرو کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کیا اللہ کے سوا کوئی اور آلیہ بھی موجود ہیں اس کو آپ کہیں گے خطابی انداز نمبر دو قرآن حکیم میں دو طرح کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات یہ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آگیا ہے حُوَ الَّذِي أَنْدَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ هُوَ آيَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات آلِ عمران آیت نمبر ساتھ اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کونسی ہیں اور محکمات ہیں وہ کونسی ہیں اس کو ذہن میں رکھئے نمبر ایک محکم قطعی تمام جتنی بھی آیات احکام ہیں وہ محکم یہ کرو یہ نہ کرو یہ جائز یہ حرام آیات احکام محکم اسی ایک مادے سے لفظ بنا ہے یہ محکم بھی اور احکام حکم البتہ عالم غیب کی ساری خبریں متشابہات میں سے عالم غیب ہو عالم ارواح ہو عالم برزق ہو عالم آخرت ہو ان کے تمام حقائق یہ متشابہات ان کو ہم حقیقتا سمجھ نہیں سکتے ہمارا تجربہ ہی نہیں ہمارا وہ مشاہدہ ہی نہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں ایک تو وہ نعمتیں جن کا ذکر قرآن میں ہے اور ان الفاظ میں ہے جن سے ہم واقف ہیں اب ان میں تو یہ ہے کہ ہور و قصور اور پھل اور یہ اور دودھ اور شہد اور بغیرہ بغیرہ وہ چیزیں ہم جانتے ہیں تو وہ بھی حق ہے ایسے ہی ہوں گی اتوبہ ہی متشابہ لیکن یہ صرف نزل ہے یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے نزل من غفور الرحیم جو اصل زیافت ہونی ہے اہل جنت کی اس کے بارے میں فرمایا وہ نعمتیں دیرے ملے گی مَا لَا عَيْلٌ رَعَتْ وَلَا عُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَتَرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کسی کان نے کبھی سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک وارد انہیں ہم کیا سمجھیں تو عالمِ برزخ عالمِ آخرہ عالمِ غیب عالمِ ارواح ان کی تمام چیزوں کو ہم آیاتِ متشابہات میں سمجھیں البتہ یہ جو سائنٹیفک فنومنہ والی باتیں ہیں نادری علوم کی ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا وہ آیت ابھی متشابہ تھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن اب جب کہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات اب معلوم ہوا قُلُّن فی فلقی يسبعون اب یہ آیت محکمات میں آ گئی اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لئے مشکل ہو تیسری بات تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے تفسیر کا عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر الفاظ کی بحث نحوی بحث قبائدِ گرامر جو ہیں ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ تعویل ہے تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مختلف ہوگے تفسیر اور تعویل نمبر چار تعویلِ عام اور تعویلِ خاص یہ بہت اہم موضوع ہے دیکھیں قرآنِ مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس پس مندر میں آج سے چودہ سو برس قبل چھ سو دس عیسوی سے لے کر چھ سو بت اس عیسوی تک نازل ہوا حجاز میں نازل ہوا اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی وہ انپڑ قوم تھی امی قوم تھی پڑھے لکھے شاہر اشادق المعدوم کے درجے میں تھے وہاں فلسفے کا سوال نہیں کوئی منطق کی بات نہیں کچھ بھی نہیں اور اولین مخاطب وہی ہیں اور جو بھی حالات ہیں اس وقت کے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولاً غور ہوگا اس اعتبار سے جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا اس خاص کانپیکش میں ٹائم ایڈ سپیس کانپیکش میں کیا مفہوم سمجھا گیا یہ ہے تعویل خاص لیکن اب دوسری طرف دیکھئے یہی کتاب کتاب ہدایت ہے عبدالعباد تک کے لئے اسی کتاب کو بیسوی صدی عیسوی کے انسان کے لئے بھی ہدایت نامہ بننا ہے اگر دنیا طویل ہے اور پانچ سو برس تک ہے تو پچیسوی صدی عیسوی کے انسان کے لئے بھی ہدایت نامہ یہی کتاب بننی ہے یہ عرب کے امیین کے لئے ہدایت نامہ تھی تو ایران کے فلسفیوں کے لئے بھی تو ہدایت نامہ تھی نہادا ان الفاظ کے اندر یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمائی ہے کہ ان الفاظ کے اندر کہ جو ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا انہی میں وہ عموم بھی موجود ہے کہ اسی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت اقص کی جا سکتی ہے اس کو ہم کہیں گے تعویل عام اس کانٹیکس سے درہ نکال کر اب اس آیت کے الفاظ اس کا دروبست اس کا ماہ سبق اس کے بعد ماہ بعد سیاق و سباق اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے تعویل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا تعویل عام میں اور اس آیت کے الفاظ ان کا دروبست اور آیت کا سیاق و سباق یہ زیادہ زیر بحث رہے گا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں نہ تو انسان صرف تعویل خاص تک اپنے آپ کو محدود کر لے اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا قرآن کے اندر تو واقعتاً یہ شان ہے کہ میں جس کے لئے الفاظ یہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر دور کے ہر دور کے افق پر ایک خرشید تازہ کے معنی انطلو ہوگی یہ کتاب معلوم ہوا کہ آج کا قرآن ہے یہ ہمیں آج ملا ہے قرآن اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائل ہندر پیش ہیں ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے یہ اس کا اجاز ہے یہ اس کا کبال ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تعویل خاص اور تعویل عام یہ الفاظ کیونکہ بار بار دورانے دورہ ترجمہ آئیں گے تو اس لئے میں نے انطلاحہ سے چاہا کیا واقف ہو جائیں ایک اور اس میں بات سمجھنے کی ہے تذکر اور تدبر قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا اس کے لئے قرآن انتہائی آسان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر ناظر ہوتا چرا جائے بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے جو اس کی اصل ہدایت ہے اس کی تمثیل یوں سمجھئے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے سطح پر رہے گا نیچے تو جائے گا نہیں تو یوں سمجھئے کہ قرآن مجید کا جو لبے لباب ہے لبے لباب وہ اس کی سطح پر موجود ہے لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سطح ہی سطح ہے اس کی گہرائی فیتم لس اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اب اس کے لئے تابق گہرائی میں غوطہ زنی کرنا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب اچھی طرح سمجھ دیجئے اس کی تحت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں قلطی سے ہم کبھی کبھی کسی شخص کی مدح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلان شخص کو قرآن پر بڑا عمور حاصل ہے ایک عالم دین نے یہ الفاظ میرے بارے میں کہہ دیا تھی میں نے فورا ٹوک دیا میں نے کہا آپ چھا یہ قرآن کی آپ نے گویا کہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی ہے قرآن کی توہین کی ہے عمور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جانا دریا عمور کر لیا قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں یہ ناپیدا کنار سمندر ہے یہ سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے نہ اس کی گہرائی اور نہ اس کے کنارے لہذا پوری پوری زندگی کوئی امام راضی ہو کوئی زمکشری ہو کوئی کوئی ہو پوری پوری زندگی کھپا کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن مجید کو بتمام و کمال سمجھ دیا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ناممکن وراؤ الورا ثم وراؤ الورا یہ ہے تذکر اور تدبر اس کے لئے تو پوری زندگی انسان کھپائے پورا وقت اس کے لئے لگائے پوری صلاحیت رکھپا دے تب بھی وہ بہت سی جگہوں پر پھر بھی کہے گا واللہ عالم امام راضی کو بھی نہ بلوں کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ مقام تو بہت محیب ہے پرحیبت ہے بہت گہرا ہے بہت غامز ہے امام راضی کہہ رہا ہے تیس جلدوں میں تذکر لکھنے والا شخص اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمان تیس города موسیقی